بچ چکا ہے اسے نکل آیا ہے خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ڈائریک ٹیکس ہے یہ ان شوموں کے جو مالکان ہیں ان کی آمدن پر یہ ٹیکس ہے تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اظہار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ وہ عام آدمی کا بوجھ بانٹنے کے لیے آگے آئیں اور سخی کے طور پر سخاوت کریں پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا جلد آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا پہلی دفعہ میر ترین طبقے پر ڈائریک ٹیکس لگایا گیا صاحب سروت لوگ آگے آئیں گے یہ بڑا انقلابی اقدام ہے وزیراعظم شاہبہ حریف کے اتحادیوں کے عزاس میں اشاہیے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں جلد خوشحالی کا دور شروع ہوگا کوئلہ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا دنیا میں جولائی سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا وزیراعظم نے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا انڈیا دے دیا کہتے ہیں کوئلے کی درامت پر اربوں روپے خرش ہو رہے ہیں افغانستان سے عالی قوالیٹی کا کوئلہ اپنی کرنسی میں خریدیں گے جب پی ٹی آئی کے ساتھ اربوں روپے ملے ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے ہم خدا کی قسم سے وہاں خوش تھے یہ زرداری صاحب کی محبت میں آگئے جتنے اتحادییں سب کے ساتھ یہی رویہ ہے پی ٹی آئی کے حکومت میں عزت نہیں تھی فنڈز ملتے تھے کام پورا ہونے پر اب اتحادیوں کو بھولا دیا گیا اتحادی رحمہ خالد مقصی اور اسلام بھوتانی کے بھی حکومت سے شکوے بی اے پی کے خالد مقصی کہتے ہیں حکومت تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا اب کچھ اور نظر آ رہا ہے اسلام بھوتانی بولے زرداری اور شہباز شریف عزت کرتے ہیں لیکن فنڈز نہیں دیتے ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہمارا آپ ایپلیمنٹ کرو گے جو کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ اس سے منعرف ہوتے ہو ہٹتے ہو تو پھر ہم بھی بہدر آباد کو تعلیٰ لگائیں گے اور پھر سڑوں کو پہ آئیں گے کیونکہ enough is enough لڑکانہ کے عوام کے پچاس ہزار ووٹرز کے نمائندے کا کل ووٹ گم تھا کل کے انتخابات دھاندلی زدہ بھی تھے اور بدماشی کے بنیادوں پر بھی تھے سندھ کے بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کی دو بڑی اتحادی جماعتیں ناراض ایمکی ایم کا نتائج ماننے سے انکار معاہدہ توڑنے کی دھمکی دے ڈالی تحفظات پر نوٹس نہیں لیا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت ہوگی وسیح مختر کی پریس کانفرنس جے یو آئی بھی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان مولانا راشد سومروں نے پارٹی قیادت سے بفاق میں پیپلز پارٹی سے تحاد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا انتخابات میں دھاندی ہوئی نتائج بدلے گئے پیپلز پارٹی کے مخالف ووٹرز اور امیدواروں کو روکا گیا دو دو ووٹر لسٹیں چلنا الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے امیر جماعت اسلامی کراشی حافظ نیم و رحمان کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام دھاندلی کا الزام سمجھ سے بالاتر ہے پیپلز پارٹی رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے ایم کیو ایم کیسی بی سیٹ پر ہاتھ رکھے دوبارہ انتخاب کرانے کو تیار ہیں پھر بھی نہ جیت سکے تو عوام اور الیکشن کمیشن سے معافی مانگنا ہوگی تبھی یہ کلچر نہیں تھا میڈم پاکستان میں کہ مخالف ایک ٹویٹ کرے تو آپ اس کی ماں بہنگ گرنا شروع کر دیں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں اس کی سیملی پر اٹیک شروع کر دیں اس کے لیے جو دل چاہے وہ کرنا شروع کر دیں جب سے پی ٹی آئی فارم ہوئی اور تھوڑی چابی لگی پی ٹی آئی کو تب سے وہ گالی گلوں کا کلچر جو ہے وہ سرعام ہو گیا پی پس پارٹی مخالفین کے تمام اتحاد پاش پاش ہو گئے مزیر اطلاع سندھ کا جوابی بات شجیل میمن کہتے ہیں پی پس پارٹی نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں اپنے مخالفین کو عبرتناک شکست دی سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کا صفایہ کر دیا سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں جالوں کی سولو فلائٹ شہری میونسپل کمیٹیوں کی 354 میں سے 277 نشستیں جیت کر پیپلز پارٹی سب سے آگے جی ڈی ایٹھائیس نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر تحریک انصاف چودہ جے یو آئی فے نے آٹھ نشستیں جیتی ٹاؤن کمیٹیوں میں بھی پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل 694 میں سے 426 نشستیں جیت لیں جی ڈی اے پینسر تحریک انصاف دس جے یو آئی فے آٹھ اور دیگر جماعتوں نے بارہ نشستیں جیتی عمران خان جو ہے نفرت کا صدادر ہے چار سال جو ہے اس قوم کو لوٹا یہاں کا محول جو ہے اس کو تلخ کیا وہ بار بھی جو ہے اس محول کو تلخ کیا کیے جارہے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ اس نے اس ملک کو کتنی دہائیاں پیچھے لے گیا ہے اس معاشرے کو جس طرح تباہ کر گیا ہے آج بھی مجورٹی جو ہے پارلیمنٹیرینز کی جو ہے ہماری اس ہاؤس کی وہ یہاں پہ موجود ہے مینورٹی جو ہے وہ باہر اسطیفے دے کے باہر گئے گیا ہے عمران خان نفرت کا صدادر ہے کپتان نے ملک کے اندر اور باہر پاکستانیوں کو تقسیم کر دیا وقت بتائے گا عمران نے پاکستان کو کس طرح تباہ کیا جب تک زمانت نہیں ملی کپتان کیپی سے باہر نہیں آیا پارلیمنٹ میں اکثریت بیٹھی ہے اقلیت استفعے دے کر باہر ہے عمران خان بیرونی ممالک سے پاکستان پر حملے کر با رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کا سنگین الزام خان صاحب ملک کو رقصان نہ پہنچائیں زہر نہ اگلیں محبت پھیلائیں لیگی رہنما کا مشورہ وہاں پہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے یہ پوائنٹ ریز کیا جس میں انہوں نے پاکستان کو پاکستان کی افواج کو آرمی چیف کو کرٹسائز کیا ان کو بڑی درد اٹھی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی لیکن کینیڈا بشمول تمام ویسٹرن کنٹریز کے ان کو کشمیر کی جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کی نظر نہیں آتی فلسطین میں اسرائیل کی نظر نہیں آتی برما میں روہنگیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتی ہندوستان کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتی مغربی موالک و کشمیر میں بھارتی مظالم نظر کیوں نہیں آتے مسلمانوں کا معاملہ آئے تو عالمی ضمیر سو جاتا ہے کینیڈا کے رکنے پارلیمنٹ نے پاکستانی داروں پر تنقید کی کینیڈین حکومت اس معاملے کا نوٹس لے کینیڈا کو کشمیر فلسطین برما میں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی نظر کیوں نہیں آتی کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے واقعات سب سے زیادہ ہوئے وزیر دفاع خواجہ صفح قومی اسیمبلی میں اظہار پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا پنجاب اسیمبلی کی مخصوص نشستوں پر نوٹس لیفکیشن جاری کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم مخصوص نشستوں کا نوٹس لیفکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منظور بے شمار مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی نیپرا نے سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا مائی کیف مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر 113 ارد روپے کا اضافی پوچھ پڑے گا قیمتوں میں اضافے پر شہری بھٹ پڑے گیس بوم بھی پھٹ گیا ایل پی جی پھر مہنگی فیقی لوگ قیمت میں 10 روپے اضافہ قیمت 210 روپے تک پہنچ گئی ایل پی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسییشن نے قیمت میں اضافے کو بلا جواز قرار دے دیا کم کرنے کا مطالبہ اسحاق دار کی وطن واپسی کا فیصلہ جھولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان وطن واپس آ کر اسحاق دار سینیٹر کا حلف اٹھانے کے بعد وزیر خزانہ کا کلمدان سنبھالیں گے شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے اسحاق دار کی وطن واپسی پارٹی کا نہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے ملکی حالات انتہائی خراب مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹی رو رہی ہیں بلاول اگر چائنہ فرانس یا برطانیہ میں نہیں ہیں تو سنیں آج ان کی حکومت میں مہنگائی پی ٹی آئی کے دور سے زیادہ ہے امیر جماعت اسلامی اس راج الحق کا راول پنڈی میں ٹرین مارچ سے خطاب کہا غریب روٹی چوری کرے تو حکمران کا ہاتھ کٹ دینا چاہیے فضل الرحمہ سعودی نظام پر شہباز شریف کو سمجھائیں ورنہ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں گلگت بلتستان کا 119 سرب روپے کا نئے مالی سال کا بجٹ پیش تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا اعلان ترقیاتی اخراجات کی مد میں 47 ارب روپے مختص بجٹ وزیر خزانہ جاوید علی نے پیش ترقی کی سڑکوں پر چمچماتی بسیں دوڑنے لگیں بلاول بھٹو نے گرین لائن بس سرویس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا پہلے مرحلے میں شہر کے ساتھ رورس پر 240 بسیں چلائے جائیں گی کم سے کم کرائے 25 زیادہ سے زیادہ 50 روپے ہوگا بس میں ویلچئر کے سہولت بھی دستیاب ہوگی اسلام آباد میں بھی عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی بلو لائن اور گرین لائن میٹرو کا آگاز جلد ہوگا تیس بسیں اسلام آباد پہنچا دی گئیں میٹرو پلیٹ فارم بھی تیار وزیراعظم شہباز شریف جلد میٹرو کے نئے روٹس کا افتتاح کریں گے عمران خان کی نوجوانوں کو انصاف ٹائگر فورس میں شمولیت کی دعوت ٹائگر فورس ویب سائٹ لانچ کر دی کہا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے اسے نوجوانوں کی ضرورت ہے عام انتخابات میں بیرونی طاقت سے مسلط مافیا کو شکست دیں گے دو جرائی کو پریڈ ڈراؤنڈ احتجاجی جلسے کی خود کا عادت کروں گا کپتان کا ٹویٹ کرونا کے بڑھتے ہوئے حملے ان سی او سی نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ڈومیسٹرک پروازوں ریلوے اور پبلیک ٹرانسپورٹ میں دوران سفر ماسک لازمی قرار پی ٹی آئی لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ جلاو گھیراو کا کیس شیخ رشید احمد شہریہ رافیدی اور خورم نواز کی زمانت منظور لاہور کی سیشن کورٹ پنجاب اسیملی ہنگام آرائی کیس میں یاسمین راشد سبتین خان میاں اسلم اقبال اور میاں محمود رشید کی زمانتیں بھی کنفرم ہوں گئے بلوچستان ہائی کوٹ نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معتل کر دیا جسٹیس نظیر لانگو اور جسٹیس کاملان ملاخیل نے فیصلہ سنا دیا کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات 28 اگست کو شیڈیول تھے پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم ڈی کیٹ امتحان برائے ڈینٹل کالوجز کی پاسنگ شرعہ 65 فیصد سے کم کر کے 55 فیصد کرنے کی منظوری دے دی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا باروہ اجلاس مرکزی دفتر میں ہوا طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے سپیریہ یونیورسٹی کے سکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا اقدام طالبہ کے تخلیقی نقطہ نظر کی حوصلہ افضائی کے لیے لاہور الہامرہ آرٹ گیلری میں تھیسس شو دوہزار بائیس کا نقاط تھیسس شو آج سے تیس جون تک جاری رہے گا آرمی چیف کو ایوارڈ کنگ عبدالعزیز کا ملنا پاکستان کے لیے خوش آئند ہے سپیکر پنجاب اسیملی پرویز الہی کا کہنا ہے ایوارڈ جنرل کمر جاوید باجوا کی ذاتی کاوشوں محنت کا صلح ہے آرمی چیف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحرک ہیں کرونا کے بڑھتے ہوئے حملے انسی او سی نے شہریوں کو محتاط رہنے کی حدا کر دی ڈومیسٹک پروازوں ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں دورانے سفر ماسک لازمی قرار کراچی میں کرونا کیسز کی شرعہ بائیس فیصد تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چونتیس نئے کیس رپورٹ شدید گرمی میں بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے عوام بلبلا اٹھے ہر دو گھنٹے بعد ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ساری ساری رات بجلی کی بندش سے شہری رات جا کر بسر کرنے پر مجبور معمولاتی زندگی شدید متاثر کراچی میں بجلی کی طویل بندش سے تنگ شہری سڑکوں پر آ گئے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے عیدے قربان کی تیاریاں جاری شہر شہر مویشی منڈیاں قائم جانوروں کی بھاری قیمتوں نے خریداروں کو پریشان کر دیا گھروں میں بچے بڑے جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مگر مجھے لگتا ہے میرے کریئر پر اس ریپورٹ کا بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے اور دیفنیٹلی اگر کسی چیز کا ڈینٹ پڑا ہے تو وہ مجھے اگر میں نے وہ چیزیں نہیں کی تو اٹلیس مجھے بطائی تو جائیں وہ چیزیں کیا ہیں تو باتیں لکھی گئیں ایک سیریز میں میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنا بڑا ریپورٹ کا سنائے تھدہ دے دیا مجھے لگتا ہے